پاکستان میں پچھلے مہینے مونسون کی برساس سے کئے لوگوں کی موت ہو گئی اس سے دیش پھر میں گھر، سڑکیں، پل اور بجلی سٹیشن کشتگرست ہو گئی اچانک آئی بارڈ نے ہزاروں لوگوں کو پربھاوت کیا ان سب کے بیچ سوشل میڈیا پر وناشکاری بارڈ اور بارش کے تصویریں اور ویڈیو لگاتار وارل ہو رہے ہیں اسی کڑی میں بارڈ والے رنوے سے گزرتے ایک ہوای جہاز کے ویڈیو نے سب کا دھیان کھیچا ہے ویڈیو ساجہ کرنے والے کئی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی ہوای اڈے کا ہے لیکن سچائے کیا ہے آج آپ کو بتائیں گے سوشل میڈیا پر پلین کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک ہوای جہاز کو پانی سے بھری رنوے پر چلتا ہوا دیکھا جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ویڈیو لاہور ایئر پوچ کا ہے جہاں حالی نے لگالا پانی کے بیچ ویمار نے اس طرح لینڈنگ کی ایک فیس بک یوزر نے چودہ سیکنڈ کا ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے اس لہور ایئر پوچ کا بتایا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک جہاز پانی سے بھری رنوے پر چل رہا ہے توشل میڈیا کے کئی پلٹ فارم پر یہ ویڈیو اسی دعوے سے وائرل ہو رہا ہے لیکن ویڈیو میں اس بات کی کوئی جانکاری نہیں تھی کہ لینڈنگ کے بعد ویمار میں کتنے یادلے سوار تھے لہٰذا وائرل ویڈیو کے برطال کرنا ضروری ہو گیا تھا ایک نڑگلی خبر کونسی رنوے والی نا آپ کو بتایا کہ پاکستان نے بھی بار بارش کا کہر دیکھا ہے اور پچھلے سال بھی بھینکر برسات بھینکر بار بارش وہاں پر دیکھنے کو ملی تھی لیکن اس بیچ ایک ویڈیو شیئر کر کے اس حالات سے جوڑتے ہوئے تمام کرے کے دعوے ہو رہے ہیں اور اس ویڈیو کو دکھاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک ہوای جہاز نے پانی سے بھرے ہوئے رنوے پر لینڈنگ کی ہے اب ذہن میں سوال یہ تھا کہ لاہارو ارپورٹ کا ویڈیو بتایا جا رہا ہے اس کے ذریعے دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن یہ تھا کہ پاکستان میں بار بارش کا کہر تو جھیلا ہے لیکن ایسی کوئی تصویر کسی بھی نیوز بادہم سے ہمارے سامنے نہیں آئی تھی لہٰذا جب سوشل میڈیا پر اس کو لے کر دعوے ہونے لگے تو ہم نے اس کی پرطال کرنے کی سوچی اب وہ کون سے سوال تھے جن کے ذریعے ہم نے اپنی پرطال کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ان سوالوں پر ایک نظر اگر دعویٰ سچ ہے تو ویڈیو کپ کا ہے آپ کو بتائیں یہ ایک اہم سوال ہو جاتا ہے کہ واقعی اگر یہ پاکستان کا ویڈیو ہے حال فلال کا ہے تو کپ کا ہے کہیں پرانے ویڈیو کو حال فلال کا بتا کر وائرل تو نہیں کیا جا رہا سوال سامنے تھے جواب کی تلاش شروع کی اب نتیجہ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ائرپورٹ کے نام پر وائرل ویڈیو کی سچائی چاننے کے لیے سب سے پہلے ویڈیو کی کئی کی فریمز نکالی گئے پھر انہیں گوگل ریورس سرچ ایمیز ٹول کے ذریعے سرچ کیا گیا سمبندیت ویڈیو کئی نیوز ویب سائٹ یوٹیوب چینل کے علاوہ توشل میڈیا ہنڈل پر بھی پرانی تاریخوں سے اپڈیٹ ملا ایک یوٹیوب چینل نے ستائیس اگس دو ہزار بیس کو ویڈیو کو اپلوٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان میں ائرپورٹ پر بار کے بیچ پی آئیے کے پلین نے ایمرجنسی لینڈگ کی سرچ کے دوران ایک پاکستانی یوزر کی ٹوٹر ہندل پر بھی ویڈیو ملا ستائیس اگس دو ہزار بیس کو ٹوٹ کرتے ہوئے سے کراچے ائرپورٹ کا بتایا گیا پرطال کو آگے بڑھاتے ہوئے وائرل ویڈیو کی بارے میں فیکٹ چیک ٹیم نے ٹوٹر کو کھنگالا جس کے ذریعے ہم پاکستان سیویل ایویشن اتھارٹی کے آدھکارک ٹوٹر اکاؤنٹ پر پہنچے جہاں وائرل ویڈیو جیسا ہی ہوگو گئی چھو ملا گیارہ جلائی دو ہزار بائیس کو وائرل ویڈیو کو ٹوٹ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ویڈیو تین سال پرانہ ہے اسے کراچے ائرپورٹ کی برطمائن استطیقہ بتا کر وائرل کیا جا رہا ہے اس درہ ہماری پردار میں وائرل ویڈیو غلط ثابت دو ہزار ویس کے کراچے ائرپورٹ کی ویڈیو کو توشل میڈیا یوزرز لاہور ائرپورٹ کا حالیہ ویڈیو بتا کر وائرل کر رہے ہیں ٹیم فیکٹ چیک ٹوٹ نیوز ٹوٹر